ہیلو دوستو ویلکم تو پانڈا سوشل آج کی اس ویڈیو میں ہم ٹاپ 15 اپکمنگ بیگست ساؤٹ اور بولی ووڈ مویز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو کہ اگس اور سپتمبر کے منت میں آنے والی ہیں ویسے اس لیس میں کچھ ایسی فلمیں بھی ہیں جن فلموں کا آرڈینس کافی سمیے سے ویٹ کر رہی ہیں اور ان میں سے کچھ فلمیں باکس آفیس پر تباہی مچانے والی ہیں تو چلیے لائک کا بٹن دبا دیجی اپنا کاؤنڈ آن شروع کرتے ہیں نمبر 15 پر ہے پھر آئی حسین دلروبہ یہ فلم ہندی لینگج کی ایک اپکمنگ رومانٹک تھریل فلم ہونے والی ہے جو 2019 میں آئی موسٹ ووچ نیٹ فلکس فلم حسین دلروبہ کا سیکول ہوگی جسے جے پراد دسائی نے ڈائریک کیا ہے جس کی سٹار کاسٹ میں وکران میسی تفسی پننو سنی کوشل اور جیمی شیرگل دکھائی دیں گے پھر آئی حسین دلروبہ ایک مچ اویٹیڈ سیکول ہے جس کا فینس کافی بسبری سے انتظار کرے ہیں یہ فلم نو اگس کو نیٹ فلکس کے اوٹی ٹی پلیٹ فارم پر پریمیر ہوگی نمبر 14 پر ہے گھوٹ چڑی یہ بولیوڈ انڈسٹری کی ایک اپکمنگ رومانٹک کومیٹی ڈاما فلم ہونے والی ہے جس کے لیڈ رول میں سنجدت روینہ ٹنڈن پار سمتھان اور کشالی کمار دکھائی دیں گے تو وہیں فلم کو ڈائریکشن دی ہے وینوئی گاندی نے فلم کی سٹوری فادر اور سن کی لیو سٹوری پر بیسٹ ہے جو کہ نو اگس کو ڈائریک کوٹی ٹی پلیٹ فارم جیو سینما پر آنے والی ہے نمبر 13 پر ہے ستری ٹو ستری ٹو اگس کے منت میں آنے والی کافی بڑی مووی ہونے والی ہے جس کا فینس کافی بسبری سے انتظار کر رہے ہیں جو بیسیکلی دینیش ویجن کے ہورر کومیڈی مووی انویسٹ کا ایک حصہ ہے اور اس ہورر کومیڈی ڈاما فلم کے لیڈ رول میں شردہ کپور راج کمار راو تمنا بھاٹیا اور پنکش چپاٹی کے ساتھ اور بھی کئی کلکار نظر آئیں گے اور اپ ڈیٹ کے اکورڈنگ ستری ٹو میں ورندھوان اور اکشے کمار کا کیمیو رول بھی ہے جو سینما گھروں میں پندرہ اگرس کو ریلیز ہوگی نمبر بارہ پر آتی ہے تھنگلان تھنگلان چان وکرم سر کی ایک مچ اویٹڈ ایکشن تھرل ڈراما فلم ہونے والی ہے جو کہ ساؤس انڈسٹری سے آنے والی کافی بڑی پین انڈین مووی ہے جہاں پر مووی کو رائٹ اور ڈائریک کیا ہے پار انجیت نے یہ ایک ہسٹوریکل ایکشن ڈراما فلم ہونے والی ہے جس میں آپ کو کیجی ایف کی اصلی کہانی دیکھنے کو ملے گی اور مووی کے اندر ایکشن اور خون حرابہ بھی دمدار لیول کا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے آڈینس بھی بڑی بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں تھنگلان مووی کو پہلے بھی کافی بار پوسپون کیا جا چکا ہے لیکن اب یہ کنفرم پندرہ اگز کو باقی ساری فلموں کے ساتھ کلیش کرنے والی ہے نمبر گیارہ پر ہے ڈبل اسمارٹ ڈبل اسمارٹ 2019 میں آئی رام پوتنی کی بلوک باسٹر فلم اسمارٹ شنکر کا سیپل ہونے والی ہے جو رام پوتنی کی مچ اویٹڈ اور موسٹ اینٹیسپیٹڈ مووی ہونے والی ہے جو تھیلگو لینگویج کی آنے والی ایک پین انڈین سائنس فکشن ایکشن فلم ہے جسے پوری جگتنات نے بڑے سکیل اور بڑے بجٹ کے ساتھ بنایا ہے جو ہندی، تمیل، تھیلگو، ملیالم اور کنڈا لینگویج میں بھی پندرہ اگز کو سنما گھروں میں آنے والی ہے نمبر دس پر آتی ہے ویدہ ویدہ جون ابراہیم کی اگز کے منت میں آنے والی کافی بڑی اور مچ اویٹڈ مووی ہے جو اگز کے منت میں آنے والی سب سے بڑی ایکشن پر ایک مووی ہونے والی ہے جس کو ڈائریکشن دی ہے نکل ایڈوانی نے اور ویدہ کے لیڈ رولز میں جون ابراہیم، شاروری اور ابشیک بینر جی دکھائی دیں گے جو کہ ہندی لینگویج میں پندرہ اگز کے موقع پر آنے والی ہے نمبر نو پر ہے مسٹر بچن یہ فلم ساؤت کے ماس مہراجہ روی تیجہ کی ایک بڑی بیوگرافی ایکشن کرائم ڈراما فلم ہونے والی ہے جو عجے دیوگن کی سپر ہٹ فلم ریٹ کی ریمیک ہونے والی ہے جس کے لیڈ رول میں روی تیجہ، بھاگے شریبورز، رشمی کمندانہ، جگپتی بابو کے ساتھ کئی اور کلاکار نظر آئیں گے تو وہیں فلم کو ڈائریکشن دی ہے حریش شنکر نے اور یہ مووی تیلگو لینگویز میں ہی پندرہ اگز کو ریلیز ہونے والی ہے نمبر آٹھ پر ہے کھیل کھیل میں کھیل کھیل میں ایک رومینٹک کومیڈی ڈراما فلم ہونے والی ہے جس کو ڈائریکشن دی ہے مدسر عزیز نے فلم کی مین لیڈ میں عشقی کمار کے ساتھ اپسی پرنو، فردین خان، ایمی ورگ، وانی کپور، عدیتیا سیل اور پرگیا جسوال جسے کلکار دکھائی دیں گے جہاں فر فلم کی کہانی فرینڈشپ کی اراؤنڈ ہے اور اس فلم میں آپ کو کومیڈی کا ترکہ بھی خوب دیکھنے کو ملنے والا ہے جو پندرہ اگز کو ڈبل سمارٹ سٹی ٹو، تھنگلان اور میسٹر بچن کے ساتھ کافی تگڑی کلیش کرنے والی ہے نمبر ساتھ پر آتی ہے سری کودہ سنیوارم یہ ساؤتھ کے نیچرل سٹار نانی کی ایک اپکمنگ کھلیگو لینگویج کی بجلانٹے ایکشن تھرل فلم ہونے والی ہے جہاں نانی نے سال 2030 میں سپر ہٹ فلمیں دی ہیں اور اب سال 2024 میں نانی کی ایک بار پھر سے ایک ایکشن تھرل فلم آنے والی ہے جس میں نانی کے ساتھ ایج جے سوریہ ویلین کے رول میں نظر آنے والے ہیں جو فلم 29 اگز کو سنما گھروں میں ریلیز کی جائے گی نمبر چھے پر ہے گوڑ گوڑ ویجے تھالابتی کی ایک ہائیگلی انٹیسپیٹس سائز فکشن ٹائم ٹریول فلم ہے جس میں ویجے تھالابتی دبل رول میں نظر آنے والے ہیں اور لیو کے بعد یہ تھالابتی ویجے کی ایک مچ اویٹڈ مووی ہے جسے ٹیلنٹیڈ وینکٹ پرابو نے ڈائریکشن دی ہے جو فلم 5 سپتمبر کو ملٹی لینگجز میں سنماز میں آنے والی ہے نمبر پانچ پر آتی ہے ایمرجنسی ایمرجنسی بولیوڈ انڈسٹی سے آنے والی ایک اپکمنگ بیوگرافیکل پولٹیکال ایکشن ڈراما فلم ہونے والی ہے جس میں کنگنا رناوت انڈرہ گانڈی کے رول میں نظر آنے والی ہیں اور فلم کو ڈائریکشن بھی کنگنا نے دی ہے اور کنگنا رناوت کی یہ فلم کافی بار پوسپون ہو چکی ہے اور اب فائنلی یہ فلم 6 سپتمبر کے موقع پر سنماز میں آنے والی ہے نمبر چار پر ہے یہ فلم ایک مڈر میسٹری کرائم تل فلم ہونے والی ہے جسے ہنسل میتا نے ڈائریکشن دی ہے فلم کی مین لیڈ میں کرینا کپور دکھائی دیں گی مووی میں کرینا کپور کے ساتھ ملٹی پر انٹرنیشنال ایکٹر بھی نظر آئیں گے فلم کی کہانی باکنگم شہر میں ہونے والے بچوں کے مردر پر بیسٹ ہے جس کی تحقیقات کا کام کرینا کپور کو دیا جاتا ہے جو کہ ایک بریٹش انڈین ڈیٹیکٹیو ہیں اور یہ فلم 13 سپتمبر کے موقع پر آنے والی ہے نمبر تین پر آتی ہے دیورہ پارٹ ون دیورہ پارٹ ون ایک بگ بجٹ پین انڈین فلم ہونے والی ہے جس کے لیڈ رول میں جونئر انٹی آر جانوی کپور اور ورن کے رول میں سیف علی خان نظر آنے والے ہیں جہاں فینز اس ایپک ساغا کا بڑی بسبری سے انتظار کر رہے ہیں کیونکہ رپل آر کے بعد یہ جونئر انٹی آر کی اگلی بڑی فلم ہے اور یہ فلم دو پارٹ میں ریلیز ہونے والی ہے جس کا پہلا پارٹ 27 سپتمبر 2024 کے موقع پر سنماز میں آنے والا ہے نمبر دو پر آتی ہے بھیراتی رانگل بھیراتی رانگل کننڈا سپرسٹار شیو راج کمار کی آنے والی ایک اپکمنگ ایکشن سرل ڈراما فلم ہونے والی ہے جس کے ایک ٹیزر بھی ریلیز ہو چکا ہے جو کہ بہت ہی زبردست ہے جیلر میں تو آپ سب نے ان کی انٹری کو دیکھا ہی ہوگا اور اب اس فلم میں بھی شیو راج کمار ایک زبردست رول پلے کرنے والے ہیں جو کہ صرف کننڈا لینگویج میں 27 سپتمبر کے موقع پر آنے والی ہے نمبر ایک پر ہے ویتین ویتین رجنکان سر کی ایک اپکمنگ تمیل لینگویج کی ایکشن ایڈونچر کوپ ڈراما فلم ہونے والی ہے جس میں رجنکان سر ایک پولیس آفیسر کے رول میں نظر آنے والے ہیں جہاں پر فلمیں رجنکان سر کے ساتھ الگ الگ انڈرسٹی کے کئی اور کلکار دکھائی دیں گے اور یہ فلم دیورہ اور بھیراتی رانگل کے ساتھ 27 سپتمبر کو کافی تگڑی کلیش کرنے والی ہے تو دوستو یہ تھی ٹاپ 15 اپکمنگ موویز جو اگست سے سپتمبر تک آنے والی ہیں اور آپ ان میں سے کونسی مووی کے لیے سب سے زیادہ ایکسائٹیڈ ہو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا اور چینے کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا تاکہ ایسی ہنٹرسٹنگ ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں اور ٹینکس پور وچینگ